اللہ سبحانہ وتعالی کے نام پاک سے آغاز جو بڑا مہربان نہائیت رحم فرمانے والا ہے اور کروڑوں درود و سلام ہمارے اور آپ کے آقا حضرت احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ آپ کی خدمت اقدس میں ہدایہ درود پیش کرنا اہل ایمان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی بھلائی فلاح نجات اور بلندی درجات کا ذریعہ ہے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم ناظرین محترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں آپ کا مذبان محمد رئیس احمد اور پیش کیا جا رہا ہے پروریم روشنی سب کے لیے آپ جانتے ہیں پیر منگل بد یہ سلسلہ جاری رہتا ہے اللہ رب العزت کی شان حاکمیت اللہ اکبر کبیرہ کیا موضوع ہے سبحان اللہ سبحان اللہ وہ لوگ کی جو قرآن کریم پڑھتے ہیں مسلسل پڑھتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے ایک مرتبہ ترجمہ پڑھا ہے یا وہ لوگ جو قرآن کریم کی تفاصیر سنتے ہیں یا پڑھنے کا اتفاق رکھتے ہیں ان لوگوں کے علم میں یہ بات بخوبی ہے کہ اللہ رب کریم کی شان حاکمیت کیا ہے بے شک جتنے دنیا میں لوگ آئے جتنے شہنشاہ آئے جتنے سلاتین آئے جتنے حاکم آئے جتنے صدور آئے جتنے بھی ارباب اختیار آئے وہ ایک مخصوص جگہ کے لیے مخصوص خطے کے لیے مخصوص لوگوں کے لیے اور ایک اپنا ٹائم پیریڈ کے لیے آئے اور اس کے بعد چلے گئے نہ جانے کتنے ہی آئے اور نہ جانے کتنے ہی آئیں گے لیکن اپنے اپنے ٹائم کو گزار کر وہ چلے جائیں گے کسی کو اچھے نام سے یاد کیا جائے گا کسی کو اس کی کارکردگی کے لحاظ سے یاد کیا جائے گا لیکن اللہ رب العزت تو وہ ہستی ہے کہ جو تمام عالمین پر جو ہے جس کی حکومت ہے ہر لحظہ جو ہے اس کا حکم رمع دمع ہے کوئی چیز بھی یعنی کہ پتہ بھی کہتے ہیں نا کہ پتہ بھی اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہلتا وہ ایسا خالق کائنات ہے ایسا حاکم ہے کہ جس کی حاکمیت کا یہ عالم ہے کہ وہ چاہے تو سورج کو وقت پر نہ تلو کرے لیکن آپ ٹائمنگ دیکھیں اگر کائنات کی تو سورج اپنے وقت پر تلو ہو رہا ہے اپنے وقت پر غروب کہیں تلو شمس ہے تو کہیں غروب شمس ہے کہیں کچھ ہے جو کائنات میں جتنا کچھ ہو رہا ہے ٹونٹی فور آورز میں وہ سب اللہ رب کریم کے ہم غور فکر نہیں کرتے اس لئے ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ یہ ساری کائنات جو چل رہی ہے کون چلا رہا ہے بے شک وہی حاکمِ عالی ہے اور اسی کی کلیتن حاکمیت اسی کی ہے اسی کی تھی اسی کی ہے اور اسی کی رہے گی اس پر انشاءاللہ بات کریں گے آج بہت خوبصورت موضوع ہے میرا ذاتی طور پر پسندیدہ موضوع ہے کہ جب ہم قرآن کے اسٹوڈنٹ ہیں تو قرآن میں جا بجا جب آپ پہنچیں گے اللہ کی قدرت کا ذکر ہوگا سنائی کا ذکر ہوگا حاکمیت کا ذکر ہوگا اس کی شانِ جلالت کا ذکر نظر آئے گا شانِ جمال نظر آئے گی کمال انداز میں اللہ کی صفات نظر آئیں گے قرآن کریم اگر آپ پڑھیں انشاءاللہ اس پر بات کریں گے اور ظاہر ہے کسی بھی موضوع کی وضاحت کے لیے علماء حضرات سے روشنی حاصل کی جاتی ہے روشنی سب کے لیے اسی لئے سجائے جاتا ہے کہ علماء حضرات کو بلائے جائے ان کے وقی مطالعے کی روشنی میں جوابات حاصل کیے جائیں اور آپ تک پہنچائے جائیں میرے دائیں جانے ممتاز و معروف علم دین حضرت علامہ لیاقت حسین عزیری صاحب تشریف فرمائے جو الحمدللہ قرآن کریم کا سہارہ لیتے ہوئے قرآن کریم کی آیات بینات کا سہارہ لیتے ہوئے اپنے جوابات کو خوبصورت بناتے ہیں آدی سے کریمہ سے روشنی حاصل کرتے ہیں اور جوابات کو آپ تک پہنچاتے ہیں وقی مطالعہ رکھتے ہیں تشریف فرمائے السلام علیکم و رحمت اللہ علیکم و سلام و رحمت اللہ بہت شکریہ رئیس بھائی اور میرے بائیں جانے تشریف فرمایا ممتاز و معروف علم دین اور ایک ایسے علم دین جو ماشاءاللہ دارو الفتہ میں بھی اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں درس و تدریز سے بھی وابستہ ہیں علامہ مفتی سید زیغم علی شاہ صاحب گردیزی تشریف فرمائے السلام علیکم و رحمت اللہ علیکم و رحمت اللہ اچھا علم صاحب کیا موضوع ہے اور سورة تین میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا علیس اللہ بی احکم الحاکمین اس تناظر میں اس رب کریم کی حاکمیت اعلی کا ذکر میں چاہتا ہوں کہ ارشاد فرمای جی بہت شکریہ محترم رئیس احمد صاحب دیکھیں اس آیت کریمہ کے اندر رب تبارک و تعالی نے پہلے رب تبارک و تعالی نے ساری چیزوں کا ذکر فرمایا ان کے تخلیق و تین و زیتون و تورسینین و حاذ البلد الامین لقد خلقن الانسان فی احسن تقویم کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ سارے کے سارے پھل اور یہ ساری کے ساری چیزیں بنائی ہیں اور سب سے بڑا اس کا جو شاکار ہے اس کی قدرت کا وہ انسان ہے کہ انسان کو بہترین تقویم پر پیدا کیا اور یہ ساری چیزیں ذکر کرنے کے بعد رب تبارک و تعالی نے بطور استفہام کے پوچھا کہ اے دنیا والو یہ بتاؤ کہ کیا اللہ تبارک و تعالی احکم الحاکمین نہیں ہے فرما یہ سارا کچھ تو نظام رب تبارک و تعالی کے تحت قدرت ہے وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنَّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ عَلَى لَهُ الْخَلْقِ وَالْأَمْرِ تبارک اللہ رب العالمین اسی کا خلق ہے اسی کا عمر ہے اسی نے پیدا کیا ہے اور اسی کی حاکمیت و سلطنت چل رہی ہے جیسے آپ نے ذکر کیا کہ چاند کو دیکھیں سورج کو دیکھیں وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَكَ الْعُرْجُونَ الْقَدِيمِ یہ سب کچھ بھی اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کے تحت ہے لیکن یہاں خاص طور پر فرمایا کہ یہ جو دنیا کے حاکم ہیں یہ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ان حاکموں کا بھی جو حاکم ہے بلکہ ان حاکموں کو ان بادشاہوں کو بادشاہت عطا کرنے والا احکم الحاکمین قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُعْتِ الْمُلْكَ مَنْتَشَا وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِنْ مَنْتَشَا وہ جسے چاہے بادشاہت کو کھینچ لے جسے چاہے بادشاہت عطا فرمادر آپ دیکھیں کہ دنیا کے اندر جو بڑے بڑے کافر ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اپنے کفر کو اپنے تکبر کو اور اس کو بہت زیادہ اظہار کیا اس کے اندر نمرود کا نام آتا ہے فیراؤن کا نام آتا ہے قارون کا نام آتا ہے ان کے دیم رب تبارک اللہ نے فرمایا کہ ان سے پوچھو کہ یہ بادشاہت تمہیں کس نے دی فرمایا یہ ملک کس نے تمہیں دیا تمہارا اپنا تو نہیں تھا یہ بھی دینے والی ذات رب تبارک اللہ یعنی اس نمرود کو بھی یہ کہا کہ ملک تو تجھے رب نے دیا تھا تو رب کی بارگاہ کے اندر سجدہ ریزی کرتا ان الحکم الا للہ حکم تو صرف اللہ تبارک اللہ بادشاہت صرف اللہ تبارک اللہ کی اگر ہم خزانوں کی بات کرتے ہیں تو قارون کے خزانے کے مثال دی جاتی ہے اِنَّ قَارُونَ مِن قَوْمِ مُوسَى فَبَغَا عَلَيْهِمْ وَآَاتَيْنَاهُ رب تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے عطا کیے وَآتَيْنَاهُم مِنَ الْقُنُوزِ مَا اِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوْ وَبِالْعُسْبَةِ اُلِلْقُوَّةِ فرما اتنے خزانے ان کی کنجیاں اٹھانے کے لیے انسانوں کی بہت بڑی جماعت چاہیے ہیں اور آگے چل کے کہا وَآحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ عَلَيْكَ جیسے اللہ نے تجھ پر کرم کیا تو بھی مخلوقِ خدا پر کرم کر یعنی کوئی کافر بادشاہ بھی ہے کوئی کافر صاحبِ سلطنت اور امپائر کا مالک بھی ہے اسے بھی یہ بتایا کہ تجھے کسی اور نے نہیں اسی مالک کو مولا نے عطا کی عطا کرنے والی ذات صرف اللہ تبارک بطالہ کی ہے اس لیے فرمایا کوئی بادشاہ کوئی حاکم اور کوئی سربراہ یہ مت سمجھے کہ یہ سب کچھ میرے پاس ہے خدا کی قسم رئیس بھائی یہ ہماری جو پچاس چالیس پچاس سال کے اندر ہم نے دیکھا ہماری نکاحوں نے دیکھا کہ رات کو سوئے تو ہیرو تھے صبح اٹھے تو زیرو رات کو جس کرسی کو پر ناچ بلکل بلکل میں اس طرف جانا نہیں چاہ رہا ہوں کنی کا ترہ رہا ہوں بلکل بلکل احتیاط کا دامن پکڑ کے بہت مہتاد گفت ہو ورنہ یہ تو میرا شوق ہے یہ میرا موضوع ہے بلکل یہ موضوع ہے میرا لیکن میں اس طرف جانا نہیں چاہ رہا ہوں رات کو جس کرسی کے اوپر ناچ رہے تھے اور جس کرسی کے اوپر اترا رہے تھے صبح اٹھے تو وہ کرسی نہیں تھی کئی اور پہنچے ہوئے تھے بابا ریل میں یا جیل میں فرمایا یہ انسان کا پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کیا ہوتا اور کب چلا جاتا ہے لیکن یہ دیکھئے کہ انسان کتنا عجیب و غریب ہے یہ ساری چیزیں اپنے نگاہوں کے سامنے دیکھنے کے باوجود چھوٹی ایمپائر سے لے کر بڑی تک سب یہی سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ میرا ہے یہ کرسی پہ میں نے الفی لگا کے رکھی ہوئی ہے مجھے یہاں سے کوئی بھی نہیں ہٹا سکتا یہ میرا عوضہ نہیں چھین سکتا یہ میرا منصب یہ میری دولت یہ میری دنیا کوئی نہیں لے سکتا رب تبارک و تعالی نے فرمایا ولی اللہ میرا سسماوات والارض یہ زمین و آسمان یہ ستارے یہ لیل و نہار یہ سب کچھ میرے رب کا ہے وَقَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرَا فرمایا کسی کی حکومت نہیں ہے نہ اس دنیا کے اندر کسی کی حکومت ہے نہ قیامت کے دن یہی کہا جائے گا کہ کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَان لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَاوْمِ آج کدھر ہے وہ دنیا کے بادشاہ جو اپنی بادشاہتوں کا اعلان کرتے تھے کوئی جواب دینے والا بھی نہیں ہوگا یہ دنیا کے اندر جن کا توتی بولتا تھا وہ بھی نہیں ہوں گے تو ایک بندہ مومن کو یہ بات سمجھنے چاہیے کہ علیس اللہ بے احکم الحاکمی اگر رب تبارک و تعالی نے تمہیں حاکم بنایا ہے تو جیسے زمین و آسمان کی ہر چیز اس کے سامنے جھکی ہوئی ہے تم بھی اس کے سامنے جھک کر حاکمیت کرو پھر دیکھو خدا تعالی تمہاری اس حاکمیت کے اندر دوام عطا فرمائے یہ آپ نے کلیہ بیان فرما دیا کہ اگر عزت حاصل کرنی ہے تو اس احکم الحاکمین کے آگے جھک جائیں تو پھر اللہ تعالی آپ کو عزت ہے اور مازیز بات کے لیے گواہ ہے ہمارا آپ نبی کریم علیہ السلام کا دور مبارک دیکھ لیں خلفاء راشدین المہدیین رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے عدوار دیکھ لیں اللہ نے کیسی شان و عزت سے نوازہ وجہ کیا تھی کہ وہ سربسجود رہتے تھے کہ پردگار حاکم تو ہی ہے یہ تیری دی ہوئی ذمہ داری ہیں جو ہم پوری کر رہے ہیں بے شک اچھا کوئی بسرہ کی حکمرانی کسی کے پاس کسی کے پاس کہ کہیں کی ہے کوئی مغرب میں ہے تو کوئی مشرق میں کوئی شمال تو کوئی جنوب یہ مختلف لوگوں کے پاس ذمہ داری ہے لیکن وہ اس رب کی شان کیسی ہے کہ وہ زمین و آسمان تک کے احکام اس کے تابع ہیں تمام امور اس کے تابع ہیں تو میں چاہوں گا اس حوالے سے کوئی ارشاد فرمائے گا اس کی شان حکمیت ہے اس تناظر میں کچھ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد و عالی محمد و عارق صلی اللہ بہت شکریہ رئیس بھئی بحیثیت مسلمان ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے لئے کل کائنات کی حاکمیت عالی ہے اور اس کو بلکہ ہم بار بار اپنے نساب میں پڑھتے بھی ہیں اس کی تعلیم دی جاتی ہے کہ حاکمیت عالی کا تصور وہ اللہ رب العالمین کے لئے دنیا میں جس کے پاس جو بھی عوضہ ہے منصب ہے طاقت ہے اختیار ہے قوت و قدرت ہے وہ اس کے پاس عارضی ہے اور اس کے پاس محدود ہے اس کے پاس فناہ ہونے والی ہے اور اس کے پاس ذاتی اپنی کوئی طاقت و کمال نہیں ہے اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا تو اس کے پاس یہ طاقت و قوت ہے اللہ رب العالمین چاہے تو اس سے لے لے اس کے اختیار میں کچھ نہیں ہے اور جب تک اللہ رب العالمین چاہے یہ طاقت اس کے پاس ہے جب اللہ رب العالمین چاہے اس سے طاقت یہ واپس لے تمام قوتیں قدرتیں طاقتیں اختیارات و کمالات وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے اور ذاتی طور پر واللہ رب العرمین کے لئے اور اسی کو قرآن کریم میں سورہ آل عمران میں آیت نمبر چھے بیس میں فرمایا کہ کہ آپ فرما دے کہ اللہ رب العرمین ہی کے لئے بادشاہ ہی ہے وہ مالک الملک ہے یعنی کل کائنات کے بادشاہوں کا بادشاہ ہے اور کل کائنات کے جتنے اختیارات ہیں وہ اسی کے پاس ہیں اسی کے دینے سے اختیارات حاصل ہوتے ہیں کسی نے اس کو دیئے نہیں ہے سب کا اختیار وہ زوال پذیر ہے وہ فنا پذیر ہے لیکن سوائے اس کے اختیارات کے سوائے اس کی سلطنت کے اس کی قوت و قدرت کے کہ اس کا اختیار وہ ہمیشہ سے تھا ہمیشہ باقی رہے گا اور اس میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں آئے گا چاہیے کائنات کے نظام درم برم ہو جائے انسان کوئی اس دنیا میں بلکہ کوئی زیرو شہ باقی نہ رہے اللہ رب العرمین کی طاقت و قوت اور قدرت میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں آئے گا اور جب کوئی اس کی تصویح کرنے والا نہیں ہوگا کوئی اس کی عبادت کرنے والا نہیں ہوگا تب بھی اللہ رب العرمین کی قوت و قدرت میں کسی قسم کی کمی نہیں آئے گا قرآن کریم میں اسی کو بار بار فرمایا گیا کہ وہی حقیقی بادشاہ ہے اور اس کے اختیارات میں اس کی قوتوں میں اس کی قدرتوں میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں آئے گی وہ جسے چاہے یہ اختیارات عطا فرمائے اور پوری کائنات کے اختیارات محدود ہیں اس کے اختیارات لا محدود ہیں اس کو کسی نے نہیں عطا فرمایا اور جتنے بادشاہان وقت کا سلاتین زمانہ کا ہم اگر معاملہ دیکھیں تو وہ ایک مخصوص ایڈیا کے لیے یا مخصوص زمانے کے لیے بادشاہ ہمیں نظر آتے ہیں چاہے جتنا کررو فر والا بادشاہ ہو ہم دیکھیں بعض ایسے بادشاہ گزرے کہ پوری دنیا پر ان کی حکومت ہے نمرود ہے کہ پوری روح زمین پر اس کی حکومت موجود ہے لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے اور پھر اللہ رب العالمین نے اس کو زلط اور رسوائی میں ایسا ممتلا کیا وہ جو اللہ رب العالمین کے مقابل اپنی خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا اللہ رب العالمین نے انتہائی زلط اور رسوائی اس پر مسلط فرمائی کہ ایک مچھر کے ذریعے اس کی اوقات اس کو یاد دلائیں کہ اللہ رب العالمین کتنا طاقت ہوں والا اور انسان کتنا بے بس ہے کتنا بے اختیار ہے اور کتنا آجز و کمزور ہے اور اس کا مقابلہ اللہ رب العالمین کے اختیارات اور قوت سے اس کا کرنے کی جسارت نہیں کرتا آجا اگر آپ اجازت دیں تو ایک وقفہ لے لیتے ہیں وقفے کے بعد جب انشاءاللہ لوٹیں گے تو مفتی صاحب سے مزید اس جواب کا بلقی احسابی انشاءاللہ آپ تک پہنچائیں گے ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے اللہ رب کریم کی شان حاکمیت پر اللہ ما مفتی سید زیغم علی شاہ صاحب گردیزی اپنے جواب کو مکمل فرما دے تو ایک بہت ہی اہم سوال ہے جو اللہ ملی آقت حسین عزری صاحب کی خدمت میں مجھے پیش کرنا ہے بسم اللہ رئیس پہ اگر صلاتین زمانہ کا اگر ہم جائزہ لیں تو بعض باوجود اس کے زبردرست طاقت کا مالک ہیں اختیارات ہیں بے پناہ قوت اقتدار کا ایک دائرہ کر بڑا وسی ہے لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ یا تو دنیا میں ہی ان سے اقتدار چھن گیا اقتدار کا سورج وہ غروب ہو گیا اور یا تو پھر جب انتقال ہوا تو وہ ساری چیزیں وہ کر و فر وہ دنیا میں ہی رہ گیا اور اس کی واضح مثال قرآن کریم نے فیرون کا تذکرہ فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اسے اللہ رب العالمین کی طرف دعوت دی اور یہ ساری جو سرکشی اور نافرمانی کا سلسلہ تو اس کو ترک کرنے کی دعوت دی تو اس نے کہا کہ موسیٰ تمہارا بھی کوئی رب ہوگا لیکن انا ربکم العلا میں بڑا رب ہو تو اللہ رب العالمین نے اس کو پوری کائنات کیلئے عبرت کا نشانہ بنا دیا فَآخَدَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى اِنَّ فِي دَالِكَ الْعِبْرَةَ الْلِمَا يَخْشَا اور دوسرے مقام پر فرمائیں فَلْيَوْ مَنُنَجِّكَ بِي بَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آَيَا یعنی تمہارے بدن تک کو ہم آنے والوں کے لیے عبرت کا نشانہ بنا دیں گے اِنَّ فِي دَالِكَ الْعِبْرَةَ الْلِمَا يَخْشَا یہ عبرت ہیں ان لوگوں کے لیے جو دھرتے ہیں اللہ رب العالمین کا خوف اور خشیت رکھنے والے ہیں یعنی وہ شخص جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا اور جس کی حکومت بڑی زبردرست تھی بڑی طاقتوں کا مالک تھا لیکن اس کے باوجود اللہ رب العالمین کی خدائی کو اس نے چیلنج کیا اللہ کی قدرت اور قوت کو اس نے چیلنج کیا تو اللہ رب العالمین نے پوری کائنات کے سامنے اس کو عبرت کا نشانہ اور درس اور سبق کا نشانہ بنا اور اسی میں ہمارے لیے یہ سبق ہے آج جو دنیا میں جس کے پاس جتنا اختیار ہے قوت ہے قدرت ہے منصب ہے عہدہ ہے وہ یہ ساری چیزیں قرآن کریم کا متعلیہ کریں تو محس قصہ کہانی کے طور پر ان افراد کا تذکرہ نہیں فرمایا گیا بلکہ اصلاح کے لیے اصلاح اعمال اصلاح احوال کے لیے اللہ رب العالمین نے ان معاملات کا تذکرہ فرمایا کہ اگر تمہارے پاس اختیار ہے تو یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے امانت ہے اگر تمہارے پاس عہدہ ہے تو یہ اسی نے دیا ہے اور جس نے دیا ہے وہ یہ طاقت چھین سکتا ہے یہ لے سکتا ہے یہ عہدہ دائمی نہیں ہے یہ کچھ عرصے کے لیے اس عہدے کے جو تقاضے ہیں اس منصب کے جو تقاضے ہیں اگر پورے نہ کیے جائیں گے تو اللہ رب العالمین پھر اس کو نشان عبرت بنا دیتا ہے اور دنیا میں اللہ رب العالمین دنیا والو کے سامنے اس کا یہ معاملہ فرماتا ہے اور آخرت میں بدترین انجام سے اس کو دوچار کیا جائے گا تو اس لیے اللہ رب العالمین ہی طاقتوں کا مالک ہے ہمارے پاس جتنی بھی اشیاء ہیں وہ عارضی ہیں وہ فانی ہیں ان قریب ان ساری چیزوں سے متعلق اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کا جواب دینا ہے بے شک انسان کو جو کچھ ملا ہے وہ دائمی نہیں ہے وہ جز وقتی ہے جب تک کی اس کی زندگی ہے جب تک اس کا اختیار ہے جب تک اس کے معاملات معاملات ٹھیک چل رہے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہے لیکن اس پر یہ انسان نہ سمجھ بیٹے کہ بس میں ہی ہوں جو کچھ ہوں تکبر کا اظہار کرے ظلم اختیار کرے اللہ معاف فرمائے یہ سب چیزیں پھر بعد میں اس کی جواب دے ہی ہونی ہے برحال دنیا کا کسی بھی ریاست کا کوئی کتنا ہی طاقتور حکمران ہو اس کی سلطنت میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سے امور ایسے انجام دیے جاتے ہیں جو اس کے علمے بھی نہیں ہوتے اور بہت سے امور ایسے بھی انجام دیے جاتے ہیں جو اس کی مرضی اور منشاہ کے مطابق بھی نہیں ہوتے یہ بھی دیکھا گیا ہے لیکن اللہ حرب العزت کی شان سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے کی یعنی کہ اس کی مرضی کے بغیر تو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی اس شان حاکمیت کے اس پہلو کے حوالے سے میں چاہتا ہوں کچھ اشارت فرمائی گا لیکن رب کائنات نے فرمایا وَلَهُ مَنْفِسْ سَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلُّ اللَّهُ قَانِتُون فرمائے زمین و آسمان کے اندر جو بھی چیز ہے وہ سب رب تبارک و تعالیٰ کے تابع ہیں وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْفِسْ سَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلُّ اللَّهُ قَانِتُون وَلَهُ أَسْلَمْ مَنْفِسْ سَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ تَوْعَو وَقَرْحَا فرمایا کوئی بھی چیز ہے وہ رب تبارک و تعالیٰ کے تابع ہے اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حاکمیت کو قبول کیا ہے تَوْعَو وَقَرْحَ چاہے خوششے کیا ہے یا چاہے بادل ناخواستہ کیا لیکن زمین و آسمان کی آپ نے فرمایا کہ یہ جو دنیا کے حاکم ہیں ان کی حاکمیت لوگوں کے سروں پر ہے گردنوں پر وہ بھی بزور بازو لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے تلوار کے زور پر طاقت کے زور پر لیکن رب تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے تابع کیا اس کو خلق کیا اور خلق کرنے کے بعد ہر چیز رب تبارک و تعالیٰ کی تابع داری اور فروا برداری کے اندر ہے جیسے ذکر کیا ہم نے پہلے کہ یہ چاند اور سورج کا سارے کا سارا آپ نظام دیکھیں یہ چاند نکلتا ہے پوچھانے لوگوں نے کہ یہ یہ چاند کیا ہے جیسے ابھی سفر المظفر کا ماشاءاللہ چاند نکلا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت مبارک فرمائے تو اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل ہی مواقیتو لننا سوالحج فرمایا کہ یہ وقت کے لیے ہے حج کے لیے ہے فرمایا کہ چاند کی حقیقت یہ ہے کہ پہلے چاند نکلتا ہے رب تعالیٰ فرماتا ہے یہ سب کچھ ہمارے دست قدرت کے اندر ہے نکلتے نکلتے بدر تمام بنتا ہے پھر فرمایا گھڑنا شروع ہو جاتا ہے یہاں تک کہ تو فرمایا یہ سارے کا سارا ایسے نہیں ہوتا ہے فرمایا اس سورج کو دیکھو یہ اپنے مدار میں چل رہے ہیں چاند کو دیکھو یہ اپنے مدار میں چل رہے ہیں فرمایا یہ کیسے چل رہے ہیں بولا نہیں خود بخود نظام فرمایا دالک تقدیر العزیز العالی فرمایا ایک ذات ہے جس کے قبضہ قدرت میں سب کچھ نظام ہے اور وہ ایسی ذات ہے کہ لا تا خدہ سینا تن ولا نو نہ اس کو کبھی اونگ آتی ہے نہ اس کو کبھی نین آتی ہے وَأَحَاطَ كُلَّ شَيْد ہر چیز کا اس نے احاطہ کیا ہوا کیا بار اپنی قدرت کے ذریعے اپنے علم کے ذریعے ہر چیز کے ذریعے رب تبارک و تعالی نے احاطہ کیا ہوا ہے اور ہر چیز رب تبارک و تعالی کے فرما برداری اور تابداری کے اندر چل رہی ہے دیکھیں انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے چونکہ مقلب بنایا اور انسان کے لیے دونوں راہیں رکھی رب تبارک و تعالی چاہتا تو سارے کے سارے تابدار ہوتے ہیں کوئی بھی کافر ہوتا ہی نہ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کو بطور امتحان بنایا تب ہی رب تبارک و تعالی نے پھر اس کے بدلے کے اندر بطور ریوارڈ کے رب تبارک و تعالی نے جنت کو رکھا اور بطور پنشمنٹ کے رب تبارک و تعالی نے جہنم کو بنایا دونوں راہیں رکھی اور انسان کو ایک حدود و قیود میں اختیار عطا فرمایا لیکن فرمایا باقی دنیا کا سارا نظام دیکھیں تو رب تبارک و تعالی کی تابداری فروا برداری کے اندر ایک ذرا برابر میں فرمایا ایسا نہیں ہے کہ سورج جو ہے وہ چاند کے وقت میں گسرا ہو چاند سورج کے وقت میں گسرا ہو کوئی نظام درم برم ہو رہا ہے نظام کائنات درم برم ہو جائے یہ نظام کائنات فرمایا یہ دن رات کا پھر نہ یہ دنیا کے اتنے کروڑوں لوگ ہیں ان کی مختلف زبانیں ہیں بھائی زبانیں کس نے سکھایا اب آپ دیکھیں زبانیں مختلف ہیں چمپا یو یہ ون ون سوئے کریں ترجمہ مابس کو ہے جی برمہ یہ کس نے سکھائیں اس کی کونسی اکیڈمی تھی فرمایا یہ ساری زبانیں اتا کرنے والی ذات رب تبارک و تعالی کی اس لیے منع فرمایا کہ کسی بھی زبان کا مزاق نہ اڑائیں اس لیے کہ اختلاف السناتکم و الوانکم یہ رنگ یہ زبانیں یہ قاد ہواللذی یصورکم فی الارحام یہی کہا نا علیہ السللہ لقد خلقنا لانسانا فی احسنی تقویم فرمایا یہ سب کچھ میرے مالک و مولا نے اس خوبصورت گلستان کو جملستان کو سجایا ہے اور سجانے کے بعد فرمایا کہ کون ہے اس دنیا کے اندر ان الحکم اللہ للہ کسی کا حکم نہیں ہے خارجیوں نے کہا نا مولا کائنات سے کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ جو ہے نا میرا حکم چلے گا میں حاکم چلوں گا آپ نے فرمایا کہ حکم تو میرے رب کا ہے سبحان اللہ فرمایا کہ یہ کلمت الحق کی ارید ابیہ الباطل کلمت حق ہے یہ اسے باطل مراد لے رہے ہیں آپ نے فرمایا کہ دنیا کا کوئی بھی حکمران ہے وہ حکمران میرے رب کے تابع ہے یا یواللدین آمنوا اتی اللہ واتی الرسول وعالی منکم جیسے علامہ صاحب نے فرمایا کہ اگر کسی کو سلطنت ملی حکومت ملی وہ بھی رب تبارک بطالہ کی عطا سے ملی اور پھر ان عطاؤں کے اندر میرے حبیب کو جو عطا فرمائی تو فرمایا میرا حبیب کی اطاعت میری ہداعت ہے میرے حبیب کا بولنا میرا بولنا ہے میرے حبیب کا پھینکنا میرا پھینکنا ہے میرے حبیب کا بیعت کرنا ہاتھ رکھنا میرا ہاتھ رکھنا ہے اللہ اکبر مَنْ يُتِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ عَتَى اللَّهِ وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَاكِنَّ اللَّهِ رَمَا اللہ اکبر اِنَّ الَّذِينَ يُبَایعُونَكَ اِنَّمَا يُبَایعُونَ اللَّهِ يَدُ اللَّهِ فَاوْقَ عَيْدِهِمْ ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے آپ پورے قرآن کے اندر دیکھیں یہ الفاظ اور یہ تعلق اگر کسی کا ملے گا تو یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ملے گا تب ہی میرے امام نے پھر کہا کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا سبحان اللہ علماء حق کا ہمیشہ سے یہ طریقہ کار رہا ہے کہ قرآن سمجھاتے ہیں اور قرآن سمجھاتے ہیں سمجھاتے ہیں اللہ کی شان اور عزمت اور اس کی خلاقی اور اس کی سنائی بناتے ہوئے لقد خلقنا الانسانا فی احسنی تقویم تک آتے ہیں اور سب سے احسن تقویم جو ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے احسن ان سے جوڑ دیتے ہیں ان کے دامن سے وابستہ کر دیتے ہیں کہ یہ ہے وہ اللہ اور اس کے حبیب علیہ السلام کا تعلق جسے بیان کیا کہیں آپ ہمیں صلحہ حدیبیہ کی طرف لے جاتے ہیں کبھی کبھی وما رمائیتا از رمائیتا ولیکن اللہ حرما تک لے جاتے ہیں کبھی کسی مقام سے ماشاءاللہ علامہ صاحب نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو شان محبوبی ہے قرآن کریم میں اس کو بھی بہت اچھے انداز میں بیان فرمایا اچھا حاکمتِ آلہ کا تقاضے بہت تقاضے ہیں اس میں سے جو اہم تقاضہ ہے وہ یہ ہے کہ حکم ایک ہی ذات کا ہو اس رب کریم کا یہ نہ ہو کہ حاکم کوئی ہو مشورے کوئی دے رہا ہو ہدایات کوئی دے رہا ہو جو کوئی عمومی طور پر رضا راتا ہے کہ میں نے آپ کو ارز کیا یہ اس تناظر میں اللہ رب کریم کی شان حاکمیت جو ہے میں چاہتا ہوں اس پر پر شاہد بسم اللہ الرحمن الرحیم رئیس پر حاکمیت یہ اللہ کا جو مفہوم ہے اس کا تقاضہ یہ ہے کہ وہ پوری کائنات کا بادشاہ ہے وہ شہنشاہ ہے اور تمام بادشاہ اس کے حکم کتابے ہیں اور جتنے افراد کو کوئی اختیار قوت طاقت یا منصب ملا ہے وہ اس کی طرف سے امانت ہے تو امانت جو دینے والا ہے اب وہ تاقید فرماتا ہے وہ ہدایات عطا فرماتا ہے کہ اس امانت کو اس طور پر چلایا جائے تو اگر کسی کے پاس اہدہ اور منصب ہے تو اسی کی ہدایات کے مطابق اسی کی تعلیمات کے مطابق اسی کی حکمات کے مطابق اس کو چلایا جائے گا وہ اختیارات والا ہے طاقتوں والا ہے اور اس کے حکم کے علاوہ اگر کوئی قرآن کریم میں بے پناہ اس کی مضمت بیان فرمائی گئی ممانیت بیان فرمائی گئی اس پر وعیدات بیان فرمائی گئی کہ حاکم اللہ رب العالمین ہے تو حکم اسی کا چلے گا انسان کو جو اللہ رب العالمین نے انسان کی تخلیق کا تذکرہ قرآن کریم میں فرمایا حضرت آدم علی سات و سلام کا جب فرشتو کے ساتھ نے تذکرہ فرمایا گیا تو انسان کو اللہ رب العالمین سٹیٹس کے عطا فرما رہا ہے اسی چیز سے ہم اس کو جان سکتے ہیں فرمایا کہ یعنی انسان کو اللہ رب العالمین اپنا نائب مطلق بنا رہا ہے انسان اس کا نائب ہے تو وہ نائب اپنی مرضی نہیں کرے گا بلکہ جو جس کے پاس اصل اختیار ہے اصل طاقت ہے اسی کے ہدایات کے مطابق عمل کرے گا اگر اپنی طرف سے کوئی ہدایات اور اپنی طرف سے کوئی منمانیہ شروع کر دے گا تو یقیناً جس نے طاقتیں دی ہیں یعنی ہم کسی سلطنت میں اگر ہم دیکھیں کسی بادشاہ کی حکومت میں ہم رہتے ہیں یا کسی بھی قانون کے تابعے رہتے ہیں تو اب ہر شخص اپنا اپنا قانون نہیں بنانا شروع کر دے گا کسی عہدے پر کوئی مثال کے طور پر ڈی سی ہے ڈی ایس پی ہے یا دیگر اس طرح کے عہدے دار ہے تو وہ ہر اپنے اپنے ایریا میں اپنے اپنے قوانین نہیں رائج کرے گا بلکہ جو ریاست کی طرف سے قوانین ہیں جو بادشاہ کی طرف سے قوانین ہیں اسی کے مطابق معاملات کیے جائیں گے اسی لئے اللہ رب العالمین نے انسان کا سٹیٹس پہلے عطا فرما دیا اس کا دائرہ کار اس کی عدود و قید بیان فرما دی کہ انسان کو اللہ رب العالمین اپنے نائب بنایا حضرت دعود عریف شاہد و شام کبھی تذکرہ قرآن نے فرمایا کہ اے دعود ہم نے آپ کو زمین میں خلیفہ بنایا تو لوگوں کے درمیان عدل کے ساتھ فیصلہ فرمائے انصاف کے ساتھ فیصلہ فرمائے اور اگر کوئی اپنی منمانی کرے اللہ رب العالمین کے حکامات کے مقابل اپنی مرضی اور اپنی طرف سے یہ سارے معاملات وضع کرنا شروع کر دے تو اس کو اللہ رب العالمین نے کفر سے تعبیر کیا یہود و نصارہ کے تذکرہ فرمائے کہ ان کا معاملہ کیا تھا کہ اتخذو احبارہم ورہبانہم اربابم من دون اللہ کہ انہوں نے جو اپنے مذہبی پیشوا تھے انہوں نے اللہ کے علاوہ ان کو اپنا معبود بنا لیا معبود اس طور پر نہیں تھے کہ وہ ان کی عبادت کی جاتی تھی اپنے مذہبی پیشوا کوئی معبود اس طور پر بنایا کہ اللہ کے احکامات اور اللہ کے نافذ کردہ معاملات کے مقابلے میں انہوں نے ان کو ترجی دے یعنی اگر اللہ کے حکم کے مقابلے میں کسی دنیاوی طاقت کو اگر ترجی دیں گے اس کے حکم کی پیروی کریں گے تو اللہ رب العالمین نے اس کو کفر تعبیر کیا مفصر بکر اجازت دیں ایک وقفہ لے لیتے ہیں وقفے کے بعد جب لوٹیں گے تو اسی موضوع کو کنٹینئیو کریں گے اور دو بہت اہم سوال اس موضوع سے مطالق میرے پاس موجود ہیں جو یقیناً آج کی پوری گفتوگا کنکلوجن بھی ہوگا پیش کریں گے ایک وقفہ ہے وقفہ کے بعد حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے جی جناب اللہ تعالیٰ کی شان حاکمیت کے حوالے سے آج بات ہو رہی ہے علامہ سید زیغم علی شاہ صاحب گردیزی جو ہے اپنے جواب کو مکمل فرما دیں تو اگلے دو سوالات میں چاہتا ہوں وہ بھی شامل ہو جائیں گے تو یہ پروڈرام بہت خوبصورت ہو جائے گا رئیس بھائی حاکمی اللہ یقینا اللہ رب العالمی ہے تو حکم اسی گئے اور اس کے مقابلے میں اگر اپنی طرف سے کوئی حکم یا کوئی قانون گھڑنا چاہے تو اس کو اللہ رب العالمی نے کفر سے تعبیر کیا اور یہود و نصارہ کا تذکرہ فرمائے کہ وہ انہوں نے اللہ رب العالمی کے حکمات کی پیروی کے بجائے اپنے جو علمات تھے مذہبی پیشوات تھے ان کو اپنا معبود بنا لیا یعنی ان کے حکمات کی پیروی کرنا شروع کر دیا اور اللہ رب العالمین کے حکمات کو معاذ اللہ پسے پچھ ڈال لیا اور قرآن کریم میں تو انبیاء اکرام علی مسلم کا تعرف بھی بیان فرمایا گیا کہ انبیاء بھی اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے اور اپنی پیروی کے لیے لوگوں کو تاقید نہیں کرتے کہ ہماری پیروی کی جائے اس طور پر کہ ہم اپنی طرف سے جو کچھ کہیں گے اس کی پیروی کی جائے بلکہ وہ بھی اللہ رب العالمین کا پیغام لے کر آتے ہیں اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے پیغام کی بنیاد پر وہ پیروی کرائے جاتی ہے قرآن کریم میں فرمائے کہ مہا کارنی الوشرین اَن يُؤْتِيَا اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُکْمَ وَالنُبُوَةَ فُمَّا يَكُولَ لِلنَّاسِ اُقُونُ عِبَادًا لِي مِن دُونِ اللَّهِ کہ اللہ رب العالمین بیاء اکرام علیم السلام بھی اگر بلاتے ہیں تو وہ اللہ کے حکم کے مطابق اللہ رب العالمین کی تعلیمات اور حکمات کے مطابق وہ اس کی دعوت دی جاتی ہے اسی کی طرف بلائے جاتا ہے اور اگر کوئی اللہ رب العالمین کے حکمات کو چھوڑ کر اپنی طرف سے قوانین گھڑنا شروع کر دے جو اللہ کے حکمات کے مقابل ہوں اس کو قرآن کریم میں اس کو تین مقامات پر اللہ رب العالمین نے تسلسل کے ساتھ اس کو بیان فرمایا سورہ مائدہ میں آیت نمبر چوالیس میں پینتالیس میں اور سنتالیس میں فرمایا وَمَا لَمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنزَرَ اللَّهِ پہلے فرمائیں کہ فَوْلَائِكُمُ الْكَافِرُونَ کہ جو اللہ رب العالمین کے اتارے کے علاوہ فیصلہ کرے یعنی جو اللہ نے اتارے اس کے مقابل اس کے خلاف فیصلہ کرے پہلے فرمائیں فَوْلَائِكُمُ الْكَافِرُونَ وہ کافروں میں سے ہیں پھر فرمائیں کہ فَوْلَائِكُمُ الظَّالِمُونَ کہ جو اللہ کے اتارے کے بغیر اپنی طرف سے فیصلہ کرے فرمائیں کہ وہ ظالموں میں سے ہیں وہ حد سے بڑھنے والا ہے اور پھر فرمائیں فَوْلَائِكُمُ الْفَاسِقُونَ یعنی اتنی بدترین وعیدات بیان فرمائیں کہ حکم اس کا ہے اگر اس کو حاکمِ عالی مانا ہے تو حکم بھی اسی کا ماننا پڑے گا قانون بھی اسی کا اپنانا پڑے گا اسی کے تعلیمات اور حکمات کے مطابق زندگی گزارنی پڑے گی اگر اس کے مقابلے میں اپنی طرف سے کوئی عمل کیا یا کوئی قانون یا کوئی اس طرح کا حکم کیا اور اس کے مطابق کوئی اس طرح کے قوانین سازی کی جو اللہ رب العالمین کے حکمات کے مدد مقابل ہے تو یقیناً دنیا میں بھی وہ ذلت اور اسوائی کا باعث ہے اور آخرت میں جو وعیدات بیان فرمائی گئی ہیں اس کا مستحق کرانے والا کیا کہنے کیا کہنے ناظرین محترم آج کے پروڈرام کے اگلے سوال کی جانبی بڑھتے ہیں اور ظاہر ہے انسان ہے غلطی کا پتلا ہے انسان تو جب کوئی حکمران ہوتا ہے تو اس سے غلطییں بھی سرزد ہوتی ہیں غلط فیصلیں ہو جاتے ہیں پھر ان فیصلوں کی تنسیخ ہوتی ہے تردید ہوتی ہے لیکن اللہ رب کریم تو ایسا رب ہے کہ وہ بے شک لا تبدیل علی کریمات اللہ جو اس نے کہہ دیا اس میں کوئی تبدیلی رونما ہو نہیں سکتی کیا فرمایے گا حضرت اس شان حاکمیت کے حوالے سے دیکھیں ربط وارق وطالعہ کا جو علم ہے انسان کا جو علم ہے وہ ایک زنی بنیاد پر ہوتا ہے عقلی بنیاد پر ہوتا ہے اس کے بنائے ہوئے جو قوانین ہیں چاہے کتنی بھی عقلیں جمع ہو کر کوئی قانون بنائیں کوئی آئین بنائیں کوئی اصول بنائیں اس میں کہیں نہ کہیں سکم رہ جاتا ہے کہیں نہ کہیں کمی رہ جاتی ہے پھر اس کی ترمیمات لے کر آتے ہیں اس کی ایکسٹینشل لے کر آتے ہیں اور اس کے جو ہے قوز لگایا جاتے ہیں اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے لیکن ربط وارق وطالعہ کا جو حکم ہوتا ہے اس کے اندر کوئی بھی سکم کوئی بھی کمی نہیں ہوتی ہے کہ اس لیے کہ وہ رب کا حکم ہے وہی الہی ہے فرما ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْئِم مِنَ عِلْمِهِ اِلَّا بِمَا شَاء وَسِعَ كُرْسِيُهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَعُودُهُ حِفْضُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ كُلَدِ فرما ہے علم کے اعتبار سے طاقت کے اعتبار سے قوت کے اعتبار سے ہر اعتبار سے رب تبارک وطالہ نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوتا ہے ہاں ایسا ہوتا ہے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر آپ ناصخ و منصوخ کو دیکھیں کہ رب تبارک وطالہ نے پہلے شراب کا حکم نازل فرمایا تو فرمایا کہ ہاں اس کے اندر کچھ منفات بھی ہیں لیکن گناہ اس کے زیادہ ہیں فرمایا اس کو نماز کے اندر نہ پیو نماز کے لیے جب جاؤ تو اس وقت شراب نہ پیو یہ کرتے کرتے لیکن یہ بھی رب تبارک وطالہ نے ایک فطرت انسانی کے مطابق رب تبارک وطالہ نے خود ایک اصول وضع فرمایا اس کو کرنے والا کوئی اور نہیں تھا کوئی بتانے والا نہیں تھا کوئی حالات و واقعات کی وجہ سے اللہ تعالی نے اصل بات وہی جو آپ نے آیت پڑھی کہ لا تبدیل علی قریمات اللہ رب تبارک کوئی کہے گا کہ بھئی یہ تو یہ تو بدل گئے پہلے حکم اور تھا پھر حکم یہ بدل نہیں ہے یہ حکم کی ترتیل ہے اور یہ اس کی یہ رب تبارک وطالہ نے ایک جو ہے ایک وقت کے ساتھ ساتھ حکم اپنا عطا فرمایا اور اس میں بھی انسانی فطرت کو اور اس کو رب تبارک وطالہ نے ملوز خاطر رکھا ورنہ اس کا علم ایسا ہے کہ ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے فرمایا کہ جہاں انسان کی عقلیں جہاں انسان کی سوچ جہاں انسان کا علم جا کر ختم ہوتا ہے اس کی آگے رب تبارک وطالہ کی وحی الہی کا علم شروع اس لیے جو انبیاء کرام کا علم ہے اور انبیاء کرام کے آقامات ہیں انبیاء کرام کو اور بالخصوص امام الانبیاء کو جو حاکم و مالک بنایا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ میں نے جو پہلے آیت کریمہ پڑھی اس کے اندر بھی یہ فرمایا کہ جو اصل حاکم اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں رب تعالیٰ کا نائب ہوں جس کا خلیفت اللہ کا ذکر کیا اس کے اندر یہ ہے کہ یا یو اللہ دین آمنو عطی اللہ و عطی الرسول و علی الامری منکم وہ جو علی الامر کا حکم ہے وہ اس طور پر ہے کہ وہ پہلے عطی اللہ و عطی الرسول کا تابع ہے تابع ہو تب جا کر علی الامر کی اطاعت ہوگی تابع داری ہوگی اگر وہ اس کا تابع نہیں ہے تو اس کا فی نفسی فی ذاتی کوئی بھی چیز نہیں ہے تو انبیاء کرام کو جرب تبارک و تعالی نے احکامات عطا فرمائے ان کا مسلم ہونا اسی بنیاد پر ہے بلکہ جو ان کے خواب بھی ہیں اس خواب پر بھی دیکھیں ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو زبا کرنے کے لیے تیار ہوگی یہ کیسے ہو سکتا ہے کسی انسان کسی انسان کا عام انسان کا امتی کا اگر خواب ہوتا تو وہ کبھی بھی دلیل نہیں ہو سکتا جس کی بنیاد پر آپ کسی کی جان لے سکے حضرت خجر علیہ السلام نے مثال کو ترپے بچے کا واقعہ ہے یہ تمام کے تمام وحی الہی ہے اور اللہ کے علم کے اندر کوئی سکم کوئی کبھی کوئی کتاہی کوئی کجی ہو سکتی نہیں ہے میرے مالک و مولا کا جو علم ہے وہ علم مستاقم ہے اس کے اندر استقام ہوتا ہے فرمایا دنیا کی ساری عقلیں بھی جمع ہو کر ورب تبارک و تعالی کے حکم کے نہیں برابر ہو سکتی ہے اسی لیے فرمایا کہ جب ایک اسلامی ریاست ہوتی ہے اس کے اندر فرمایا کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَ بَإِنْهُمْ کیا کرو کہ آپس بشاورہم فی الامر فَإِذَا عَظَمْتَ فَتَوَقَّلْ مشاورت کرلو یہ ساری کی ساری چیزیں جمع کر گئے لیکن پھر بھی فرمایا کہ تمہاری بشاورتیں تمہارے سارے کے سارے اصول پھر تم دیکھو گے کہیں قرآن و حدیث سے تو نہیں ٹکر آ رہے اگر قرآن و حدیث کے متصادم ہیں تو اس کو اٹھا کے تم نے سب کو رکھ دینا ہے حضرت امام عظم ابو حنیفہ اتنا بڑا فقہ ہے حنفیہ آپ نے مرتب فرمایا آپ نے فرمایا کہ میرا کوئی فتوہ کوئی اصول کوئی چیز کوئی مسئلہ اگر قرآن سے حدیث پاک سے ٹکراتا ہے اس کو اٹھا کے دیوار پر مار دو اور تم پکڑ لو اللہ کے حکم کو اور اللہ کے رسول کے حکم کو اور اللہ کے رسول کا بھی بار بار ہم اس لیے کہہ رہے ہیں سبحان اللہ اس لیے کہ رب تعالیٰ نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا اللہم صاحب نے بڑی بنیادی بات آغاز کے اندر کہی کہ ہم جو انبیاء کرام کے لیے بھی مانتے ہیں تو ان کا ذاتی نہیں مانتے یہ مانتے ہیں کہ رب نے ان کو قدرت عطا فرمائی اور ان کا جو علم ہے وہ علم وحی الہی ہے جب وحی الہی کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں تو ان کا فیصلہ بھی پھر نافذ العمل ہوتا ہے مستاقم ہوتا ہے کہ وہ رب تبارک و تعالیٰ کا نائب بن کے فیصلہ کر رہے ہیں تو رب کا علم ہر چیز کو ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی بھی دنیا کا علم نہیں ہو سکتا بہت شکریہ دعا کروں گا آپ کی تشریف آفریقہ کہ آپ تشریف لائے اللہم صاحب آپ تشریف لائے اور آج کی گفتگو اللہ رب کریم کی شان حکمیت کے حوالے سے اور دوران گفتگو اللہم صاحب نے ایک تو سفر کا ذکر فرمائے کہ نئے مہینے کا آغاز ہو گیا جیسے سرکار علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو یہ سفر ہے بنیادی طور پر ربی الاول کا استقبال کا مہینہ ہے ماہ ربی الاول کے استقبال کا مہینہ ہے اور اسی انداز میں شان رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم سے بیان ہو گئی ہے تو میں آپ کو بھی پیشگی مبارک بات دوں گا انشاءاللہ ماہ ربی الاول کے آپ کو بھی کہ وہ بھی انشاءاللہ مہینہ جس کی آمد آمد ہے ہم تو سارا سال ماہ ربی الاول کی بارے لوٹتے ہیں لیکن ظاہر ہے اب یہ چونکہ ایک مہینہ پہلے ہے تو اس کو بجائے اس کے کسی بھی قسم کی نحوست سے تعبیر کیا جائے اور وہ جو لوگوں کے ذہنوں میں باتیں ہیں ان کو دہرائے جائے بہرحال اس کو اگر ربی الاول کے استقبال کے طور پر اس کو منایا جائے تو سبحان اللہ اور آج کے جو موضوع ہے بہت اہم موضوع رہا اللہ کی شان حاکمیت پر بہت خوبصورت کلام فرمایا دونوں ہمارے علماء حضرات نے آپ سے بھی گزارش ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کریں اس کے تراجم پڑھیں تفاصیر پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ کتنا بڑا حاکم ہے اور کیسی شان اور قدرت والا ہے اس ایک ساتھ اپنے میزبان محمد رئی سامد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ